اسمان نے میرے اوپر یہ سلش سارا نہ گرا دیا یہ دیکھو اب اس پتہ نہیں اس کو یار ایشو کیا یہ دیکھو ٹچ کام ہی نہیں کر رہا بلکل اس کا اور اب ابھی اس نے میری منت کیا کہ مجھے سلش بلا دو یہ بھائی سب میٹ صاف کر رہے ہیں میں سمجھ رہا تھا یہ میٹ چارٹ رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم بھائی سب کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں بھی ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھائی سب کر لو بیل آئیکن کو دبا دو ابھی بھائی سب میں گاڑی کے اندر ہی ویلوگ شارٹ کر رہا ہوں جلدی جلدی بکوز مامو نے جانا ہے براد کے ساتھ اور ان کی گاڑی یہ ہویا نا بڑی گلیز ہو یوی تھی تو مامو نے کہا بھائی جا کے اس کو دلوا کے لاؤ وہاں سے براد کے ساتھ آئیں گے پھر ویہاڑی اور میں ادھر گھر رکوں گا بکوز عثمان اور صوفیان وغیرہ سکول گئے ہوئے دو بجے وہ سکول سے آئیں گے پھر ان کو لے کے میں بھی نور سے چلا جاؤں گا یار دیکھو یار تقریباً اسی پرسنٹ لوگ ہیں جن انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ویلوگ دیکھے باغ جاتے ہیں میں سرویس اسٹیشن پہ آج ہوں اندر ایک اور گاڑی ہڑی ہے جھول رہی ہے اور میں نے اپنی گاڑی ادھر لگا دی ہے تو وہ اس پہ پانچ منٹ لگیں گے اس کے بعد بھئی اپنی گاڑی کی باری ہے یہ دھلوا کے پھر جو انا چلتے ہیں واپس گھر ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور دو بجے تک بیٹھ کے ایک بجے تک بیٹھ کے ایسیلی میں اپنو ویلوگ ایڈٹ کر لوں گا اس کے کے بعد اس مان وغیرہ کو لے کے سیزا نور شاہ میں ابھی ایدھر ویڈ کر رہا تھا اور بیٹھے بیٹھے نا ایک اور کام نکل آیا ہے بی بی ہے نا شاہ حسین وہ بھی نور شاہ تو انہوں نے مجھے میسج آیا کہ بھئی اس کا دودھ لیتے ہیں کہ بھئی ابھی بزار کے میں اس کا دودھ لیتے ہیں نور شاہ ابھی نور شاہ سے ملنا نہیں اس کا دودھ ختم ہوا پڑا ہے انہوں نے مجھے پکس اینڈ کی ابھی وہ بھی پکڑنے ہیں فائنلی میں نے گاڑی دھلوا لیا اور میں نے گاڑی دھلنے کے شورٹس نہیں لیا بکوز میں ادھر بیٹھ کے نا اپنا جو پچھلا ویلوگ ایڈ کر رہا تھا کیونکہ ٹائم پچھے تھوڑا رہا گیا ہے تو میں نے سوچا جو آنا ادھر ہی ویلوگ کو ایڈ کر کے اپلوڈ کر کے ہی جاتے ہیں شیڈول کر دیں گے اور وہ خود ہی پبلک ہو جائے گا ابھی بارہ بج رہے ہیں تقریباً دو گھنڈی رہے گئے ان کے آنے میں سے اور تھوڑا سا ویلوگ سری ہوگی ہے بلکل نہیں اس کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں وہ کتنی غلید ہے اور یہ کتنی صاف ہوگی ہے بٹ جو ہے ناظرہ نوشہ اگر ہوا سرسیس اسٹیشن تو ادھر سے جا کے دلوا لیں گے دودھ لانا تھا دودھ تو میں بھول گیا چلو کوئی نہیں یار جو ہے نا ابھی عثمان وغیرہ کو دو بجے لینے جائیں گے تو پہلے بزار سے دودھ پکڑ لیں گے پھر ان کو لے کے پھر نوشہ چلے جائیں گے ابھی ہو گیا ہے ٹائم تقریباً ایک بجے پچاس منٹ اور دو بجے اسمان وغیرہ کو چھٹی ہونی ہے ایک بجے مامو چلے گئے تھے وہ برات پہ تو میں گھر اکیلا بیٹھا تھا ابھی دس منٹ پڑے ہیں اسمان وغیرہ کو چھٹی ہونے میں سے اور میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں ان کو لینے کے لیے جا رہا ہوں بڑی یار پتہ نہیں اس لیل آل سی ڈی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ کام ہی نہیں کر رہی بلکل اور گلو تو کنیکٹ نہیں ہو رہا جس اب سوانگ وغیرہ کچھ نہیں چلے گا اور سفر مشکل ہوگا پتہ نہیں اس کو ی ایشو کیا ہے یہ دیکھو تچ کام ہی نہیں کر رہا بلکل اس کا اور ابھی میں اسمان کے سکول کے بلکل نزدیک پہنچ چکا ہوں وہ سامنے رکشہ کھڑا ہے ادھر ہی اسمان کا سکول ہے ابھی ان کو چھٹی نیوئی پانچ منٹ رہ گئے ان کے چھٹی میں سے تو ابھی ان کو پک کر کے پھر جو ہے آپ کو بعد میں ہی میں ملتا ہوں ابھی تک چھٹی نیوئی سات آٹھ منٹ اوپر ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیوں یار سوگائیز یہ سفیان وغیرہ کو ہم نے لے لیا اور ابھی اس نے میری منت کی ایک مج اسمان کیا ہوا ہے دودھ لینے تو آتا ہے تو ذرا ہم سلش لیتے ہیں سوگائیز ابھی یہ وہ باہر اسمان گیا کھڑا ہے سلش لینے پکڑ لو اب نہیں آتا بلوگ میں تو سلش ہے سلش نہیں ہے سوگائیز ابھی اسمان نے میرے اوپر یہ سلش سارا گرا دیئے یہ دیکھو اب اس کے حال دیکھو اس نے کیا کر دیا ہے اب وہ بھائی یار ایک اور لے کیا اس نے سارا گرا دیا ہے پاگل ہے اسمان یہ پکڑ لیں یہاں سے بس کا دو جتنے کپڑے گندے ہونے سے ہو گئے ہیں ہم لوگ ابھی گھر پہنچا ہے اور یہ بھی آگیا جلدی سے کپڑے چینج کر لو پھر ہم نے نورشہ بھی چلنے اور باقی جو سلش گرہ تھا نا گاڑی کے اندر وہ بھی اٹھا گے باہر پھینکتے ہیں اور جو جگہ گندی اس کو بھی ساف کر لیتے ہیں تب تک یہ کپڑے چینج کر لیتے ہیں پھر ہم چلتے بھائی نورشہ یہ اسمان نے بی بی کو کدھر رکھ دی اس کے کام دیکھو اور یہ دیکھو یار سارا جو ہے نا یہ سارا سلش گر گیا ہے اور یہ در سیٹ پہ بھی گرا تھا لیکن اب سیٹ تو صاف ہو گی ہے میرے کوٹ پہ بھی گرا تھا کپڑوں پہ بھی گرا تھا اب ایسا کرتے ہیں ان کو نہ اٹھا کے پھینکتے ہیں کہیں باہر ایک تو یار قسم سے ذرا مزے کا نہیں جا ساری اس میں وہ سپین بغیرہ ہوتی ہے ہم لوگ نور شاہ انٹر ہو چکے ہیں ابھی گاڑی کو بند کر دیتے ہیں سٹیٹ بیلٹ اتار دیتے ہیں اپنا دوسرا فون اٹھا لیتے ہیں آئی فون باقی چارجر وغیرہ جو پڑے رہے ہیں کوٹ بھی پڑا رہے ہیں ہر چیز پڑی رہے باقی جیز جو چاہی ہوگی بعد میں آگے اٹھا لیں گے اور تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں کافی ٹائم پہلے کے جو ہے نور شاہ پہنچا تھے اچھا میں یہ گائے دیکھ رہی ہے میں نے سمجھا کوئی بندہ ہے قسم سے سو گائز ابھی ہم ابھی نہیں کافی ٹائم پہلے ہم لوگ پہنچا تھے اور آکے کھانا شاہنا ہم لوگ نے کھایا اور ابھی میں اور سوفیان جا رہے ہیں گاڑی کو دھلوانے کیونکہ گاڑی بڑی اکلیز ہوئی ہوئی ہے باقی کوئی تھوڑا سا سون ہم لوگ ساتھ لیتے آئیں گے اور ایک بیٹ لیتے ہیں جس سے میں اور سوفیان کھلیں گے اور میں سوفیان کو ہراؤں گا مزی کے بات بتاؤں سوفیان نے آج وہ نہ درا سے وکڑ سے پہلے ہمیں گائی تھی گھر میں کوئی تھا ہی نہیں وہ لے کے باپیس چلے گئے ہیں اس نے گئی دو تین ہفتے انجزار کی ہے کھڑی گاڑی ہماری سامنے موسم چیک کرو سوفیان یہ بابل دیکھو کیسے لگ رہے ہیں وہ بائک دھو رہے ہیں ابھی ہمیں پورے لڈن سوری لڈن کہاں سے آگیا نورشاہ میں نا یہی صرف ایک اسٹیشن ملا جانا پہ وہ گاڑی دھو کے دیں گے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا صرف پانچ منٹ بائک دھو لیں اس کے بعد ہم گاڑی ادھر لگائیں گے اور ہمیں گاڑی دھو کے دے رہیں گے تب تک وہ سامنے جو ہے نا وہ اسمان کا گزن ہے اس کا گھار ہے وہ سامنے بلو ٹینکی والا ادھر کھڑے ہو کہ ہم کرکٹ کھیل لیں گے اتنے ٹائم تک تب تک وہ ہمیں گاڑی فل فلیش کر کے دے دیں گے ابھی وہ بھائی جو ہے نا مجھے عجیب جی بسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ مطلب بھائی پتہ نہیں گاڑی میں بیٹھ کے میری ویڈیو کیوں بنا رہا ہے بس فلحال جو ہے نا ہم لوگ بس گاڑی ادھر لگاتے ہیں تلواتے ہیں پھر میں آپ سے ملتا ہوں پیار گاڑی ہم نے ادھر لگا دیا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں دور کرکٹ بیارہ کھیلتے ہیں آدھا گھنٹہ لگے گاڑی کے ساف ستھرا ہونے پہ تب تک ہم کرکٹ کھیل لیتے ہیں پھر چھے بجے ہم آکے گاڑی کا پتہ کریں گے گاڑی کو گھر لے کے جائیں گے یہ سفیان ہے ہمارا سیاد فیصل بھائی ہیں جو اسمان کی طرح چھپتے ہیں کیونکہ اسمان ہے نا نہیں ہم آپ کو لوگ میں لاتے بس ایسے نہیں کریں گے گاڑی تو تھوڑ دیر تک جا کے پتہ کریں گے ابھی کرکٹ کھیلتے ہیں ہم لوگ فائنلی کھیل کھول کے اور کھول جا کھیل کے ہم لوگ فری ہو چکے ہیں اور آگیں گاڑی بھی تقریباً دھول چکے وہ سامنے ابھی چل کے پتہ کرتے ہیں کتنا ڈائم لگے گا پھر گاڑی چلتے ہیں بھائی جان کتنا ڈائم لگے گا چچو کتنا ڈائم لگے گا بھائی ہمیں آدھا کنٹا ہوگے کہہ رہے ہیں تو آدھا کنٹا کہا تھا بیس منٹ کہہ رہے ہیں جلدی کرو منٹ مارو پس بھائی کہہ رہے ہیں بیس منٹ لگیں گے تو بیس منٹ گزارتے ہیں اکھے سکھے آگے پیچھے تو پھر گاڑی لے گھر چلتے ہیں ابھی یہ بھائی سب میٹ ساف کر رہے ہیں میں سمیرا تھا یہ میٹ چارٹ رہے ہیں بس گائیس بھائیس ساری گاڑی ہوگی اب اندر میٹ رہاں پہلے اپنی سنا 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 بھائیس ساری گاڑی ہوگی اندر میٹ ڈالنے مالے رہ گیاں ابھی میٹ اندر ڈال رہے ہیں بھائیس ساب پھر ہم گاڑی کو لے کے پہنچتے اس کو کھڑا کرتے ہیں تو یہ جو بھلوگ ہیں میں ادھر ہی ادھر ہی ادھر ہی اے کر رہا ہوں بیکوز میں نے صبح اٹھ کے نیا ولوگ سرارٹ کرنا ہے ولی میں کا اور رات کو یہ ولوگ ایڈٹ کرنا ہے سو آج کا ولوگ کرتے ہیں ادھر ہی اینڈ امید کر تو بھئی آپ کو پسند آیا ہوگا نہیں آیا تو پھر بھی جانل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پیس کرو ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ